دوستو آئی پیل سال 2022 کے میگا آکشن کو شروع ہونے میں اب کافی کم سمیہ بچا ہے ایسے میں آج بھی ٹیم رویل چیلنجر بینگلور کی طرف سے دو بہتی بڑی اپ ڈیٹ سامنے نکل کر آئی ہے آئی پیل 2022 میں آر سی بی میں ای بی ٹی ویڈرز کو کون سا کھلاڑی ریپلیس کرے گا اس کھلاڑی کے بارے میں میں آپ سب کو اس وڈیو میں بتاؤں گا اس کے علاوہ بات کریں گے اس کھلاڑی کے بارے میں جن کو آر سی بی کے ٹیم ریٹین تو نہیں کرپائی لیکن میکا آکشن میں ایک بار پھر ٹارگٹ کرنے والی اور دوبارہ سے ٹیم میں شامل کرنے والی ہے انہی سب چیزوں کے بارے میں ہم اس وڈیو میں بات کریں گے تو وڈیو کو دوستو آپ لوگ دیکھیں گے بلکل لاست دوستو اگر آپ کو بیگ بیش میں ہر ایک مقابلے کی 100% ایکیوریسی کے ساتھ میں میچ پرڈکشن ٹوش شیشن اور میچ ریپورٹ جاننے ہیں تو آپ لوگ کانٹیکٹ کیجئے کبیر بھائی کو جن کا وٹس اپ نمبر آپ سب کو اس وڈیو کی ڈسکرپشن اور پینٹ کمنٹ میں ملے گا دوستو ایپیل دوہوزر بیس میں آر سی بی کے ٹیم آپ کے کافی الگ ہمیں نظر آنے والی ہے ویرات کو یہ آر سی بی کے ٹیم کے کپتانی نہیں کریں گے اس کے علاوہ بھی آر سی بی کے ٹیم کا حصہ نہیں رہیں گے تو سال 2022 میں ایک ہمیں الگ آر سی بی نظر آنے والی ہے جوہاں پر ہمیں کپتان تو الگ نظر آئے گا ہی آئے گا اس کے علاوہ بھی دیویس کی ریپلیسمنٹ پر آر سی بی کے ٹیم کسی تگڑے پلیئر کو میگا آکشن میں ہاں پر ٹارگٹ کرنے والی ہے اور دوستو یہاں پر ای بی دیویس کی ریپلیسمنٹ کے لیے آر سی بی کے ٹیم نے دو نام فانیلائز کر لیے ہیں ان دو کھلاڑی کے نام ہے بین سٹوکس اور لیم لیونگ سٹون جی ہاں دوستو یہ ہے وہ دو کھلاڑی جن کو آر سی بی کے ٹیم اگلے سال ٹیم میں شامل کرنا چاہتی ہیں کیونکہ ای بی دیویس سب ریٹائر ہو چکے ہیں ای بی دیویس کے پلیس پر آر سی بی کے ٹیم کو ایک ایسا کھلاڑی چاہیے جو کہ ان کی کمی کو پورا کر پائے اور یہاں پہ بین سٹوکس کا نام سب سے پہلا ہے جن کو آر سی بی کے ٹیم میگا اوکشن میں ٹارگیٹ کرے گی اور ان پہ کروڑے روپے خرج کرتے ہوئے ہم سبی کو آر سی بھی نظر آ سکتی ہے ہم سبی کو پتا ہے بین سٹوکس پلیئنگ لیونگ میں کسی بھی پوزیشن پہ بلے بازی کر سکتے ہیں فینشنگ کا کام بھی یہ کر سکتے ہیں اور اسے بھی بڑی بات کیے بولنگ کو اپشن بھی دیتے ہیں تو آر سی بی کے ٹیم انہیں میگا اوکشن میں جرور ٹارگیٹ کرے گی اس کے بعد دوستو اس لسٹ میں دوسرا نام آتا ہے لیوم لیونگ سٹون کا یہ بھی دوستو میگا اوکشن کے سا رہنے والے ہیں ان کو بھی آر آر کے ٹیم نے ریلیس کر دیا ہے اور ان کے اوپر بھی آر سی بی کے ٹیم ہم سبی کو بولی لگاتے ہوئے ضرور نظر آئے گی کیونکہ یہ بھی دوستو ٹی ٹوینٹی فورپٹ میں کافی زیادہ تگڑی کھلاڑی ہے اور بین اسٹوز کی طرح یہ بھی گین بازی کر سکتے ہیں لیکس بینے گین بازی کرواتے ہیں تو یہ بھی دوستو آر سی بی کے ٹیم کے ریڈار پر ضرور رہیں گے میک اوکشن میں اور ان پر بھی آر سی بی کے ٹیم بولی لگاتے ہو ہم سبی کو نظر آئے گی آپ کو دوستو کیا لگتے ہیں دونوں میں سے آر سی بی کے ٹیم بلکہ آر سی بی کے ٹیم روی اشوین کو بھی یہاں پہ میک اوکشن میں ٹارگیٹ کرے گی اور ان دونوں میں سے کسی ایک خلاڑی کو اپنے اسکوارڈ میں جرور شامل کرے گی دونوں ہی خلاڑی فنگر اسپینر ہے اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاور پلے کے دوران گین بازی کرواتے ہیں اور کافی اکانومیکل بھی ثابت رہتے ہیں تو آر سی بی کے ٹیم واشنگٹن سندر اور روی اشوین میں سے کسی ایک خلاڑی کو میک اوکشن میں جرور شامل کرے گی آپ لوگ ان دونوں میں سے کس خلاڑی کو آر سی بی کے ٹیم میں دیکھنا پسند کر رہا ہوگی آپ لوگ کومنٹ کر کے اپنی رائز ضرور دینا اور ایسے ہی رویل چیلنجر بینگلور کی ہر ایک چھوٹی بڑی اپڈیٹ پانے کے لیے آپ لوگ میرے ٹیلیگرام چینل کو جوئن کریں جس کا لنک آپ سبھی کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن اور پینٹ کمنٹ میں ملے گا پہلے ہی کافی سارے لوگ جوئن ہو چکے ہیں لیکن اگر ابھی تک آپ نے جوئن نہیں کیا تو آپ لوگ ابھی جا کے میرے ٹیلیگرام کو جوئن کر سکتے ہو تو اس ویڈیو کو دوستو یہی پہ کرتے ہیں اور ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں